بسم اللہ الرحمن الرحیم , سلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹز ویلکم تو میری vot quanل , آج ہم اپیریٹ کنڈیشننگ یا انسٹالمینٹل کنڈیشنگ کو ڈسکس کرنے جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈیٹس ویلکم تو مائن یوٹیوب چینل آج ہم اپیرنٹ کنڈیشننگ یا کلاسیکل کنڈیشننگ کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں آکے لازٹ ٹیم ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاسیکل کنڈیشننگ کو جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ دو ایرلیونٹ سٹیمولس کو آپس میں پیر کیسے کرنا ہے اور پھر اس نیوٹرل سٹیمولس سے ریسپونس کیسے جنریٹ کروانا ہے تو یہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں وہ والا ٹاپک ایزیلی دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہے آکے تو آپ لوگوں نے اس سے مستفید ہونا ہے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کس کو انسٹرمنٹل کنڈیشننگ کو انسٹرمنٹل کنڈیشننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اینیمل ریسپونس پروائیڈ کرتا ہے یا ریسپونس دیتا ہے اب وہ جو ریسپونس ہوتا ہے وہ مینی فیلیس کے بعد ہوتا ہے مینی انسکسیسفل ٹرائیس کے بعد ریسپونس جنریٹ ہوتا ہے مطلب یہ کہ سکسیسفل ریسپونس جنریٹ ہوتا ہے انسکسیسفل چانسز کے بعد آکے تو ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہیں یہ سارا یہ جتنے بھی ایسا سمجھے یہ نوٹس ہیں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں اور اپنے روز مرہ زندگی میں اپنے ٹیسٹ میں اپنے اگزیم میں لکھ سکتے ہیں آکے تو چلے ہم اس کو one by one کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور ایک چیز آپ کو یہ ہم بتا دو میں نے ویڈیو بنائیے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنائی تھی وہ ڈائیگرام غلق تھی اب اس کی بیش پہ میں نے ساری ویڈیو دس منٹ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور دوبارہ بنا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے I do not want to miss guy you اوکے چلیں ڈسکس کرتے ہیں اوکے دیکھو اس کی سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہے ڈیفنیشن کیا ہے when animal learns a response to a particular stimulus after many unsuccessful tries ٹھیک ہے بہت ساری unsuccessful tries کرنے کے بعد ایک آرگنیزم کسی stimulus کو کسی particular stimulus کو جو response provide کرتا ہے that is actually operant conditioning یا instrumental learning اوکے اب اس میں ایک آرگنیزم ہے وہ tries کے ذریعے سیکھتا ہے tries کرتا ہے چونکہ tries کرتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہیں trial and error learning trial and error learning کا مطلب یہ ہے کہ وہ errors کرتا ہے mistakes کرتا ہے ان mistakes سے پھر سیکھتا ہے اور seek کے response generate کرتا ہے اوکے تو اب it occurs through experience بھائی جب تک وہ experience gain نہیں کرے گا تب تک وہ نہیں سیکھے گا in instrumental learning animal faces naturally occurring awards and the punishments ٹھیک ہے اب ایک environment ہے آپ کو بتا ہے اس میں awards بھی ہوتی ہیں punishment بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو کام کرتے ہو آپ کو punishment ملتی ہے اور آپ کو اچھا کام کرتے ہو آپ کو award ملتا ہے تو ان ساری چیزوں کو سیکھ کے experience کے ذریعے سیکھتا ہے اور learn کرتا ہے اوکے اب next کے چیز ہے بی اف سکینر studied this condition in rats اور بی اف سکینر نے اس condition کو study کیا rats میں study کیا اوکے اس نے special box design کیا اس box کو اس نام دیا scanner box کا میں یہاں پر ساتھ میں آپ کو show کروا دوں گا اس نے box کو کس کا نام دیا scanner box کا نام سکینر box کے اندر rat کو اس box کے اندر رکھ دیا مطلب ڈال دیا rat اس پورے box کے اندر ایکس پورے باکس کوئی food ڈھوڑنے لگ گیا پہلا تو یہ ہوتا ہے جب بوکھا نہیں ہوتا تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر بوکھا ہو تو وہ کہتے ٹھوڑنے لگ جانا تو وہ ٹھوڑنے لگ جاتا کوئی food ڈھوڑنے لگ جاتا ہے پھر کیا ہوا the rat moves all about the box پورے box میں ٹھیک ہے وہ سرچ کرتا and accidentally press the lever and is rewarded with a food palate and food palate جاتا ہے okay because the food and foods are rewarded each time the rat presses the liver اب جیسے ہی ہر بار rat liver press کرتا تو food مل جاتا ہے اب یہ جو reward ہے وہ behavior کے ساتھ associated with its behavior اب پھر کیا گر ملٹی پل time اس کو repeat کرنے لگ جاتا ہے okay because the food are rewarded each time the rat presses the liver جیسے rat liver press کرتا ریوارڈ with this behavior اب اس rat اس reward کو behavior کے ساتھ associate کر لیتا ہے okay اب چونکہ اس نے یہ جو repeat behavior ہے وہ repetition کے ذریعے سکھی ہے اور یہ کہ اس میں وہ instrument کو press کر رہا ہے لیور کو press کر رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہے instrumental learning کا اور یہ کہ بہت دفعہ try کی ہے try کرنے کے بعد اس کو کوئی نہیں کوئی چیز ملا ہے اس نے اس میں errors کی ہیں اس میں mistakes کی ہیں اس کی base پہ ہم اس کو کس کا نام دیتے ہیں trail and error learning کا نام دیتے اکی ایک اور چیز بتا دوں اس کو food ملا وہ reward تھا اگر بیہیوئر کو بار بار پرفارم کرے گا لیکن اگر اس کے بیہیوئر سے اس کو نقصان مل رہا ہو تو وہ اس بیہیوئر کو اس task کو پرفارم کرنے سے grace کرے گا اوکے تو یہ تھا ہمارا آج کتنا مزے کا lecture تھا یہ کہ پہلے شاید ویڈیو بہت لمبے بنی ہوگی اب بہت چھوٹی بنی ہے تو نیکس ویڈیو میں ملتے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے یہ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لئے میں آپ بہن بھائیوں چھوٹا بھائیوں آئی پھتا نے مجھے نہیں پتھا ہو سکتا اگر کوئی teacher دیکھ رہا تو میں انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اجاز چاہتا ہو کہ اللہ حافظ